اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے یہاں پہ بھی سب ٹھیک ٹھاک ہیں اور ابھی جو نا صبح کے کوئی دس ساڑے دس ہو رہے تھے تو میں نے سوچا آج میں ڈسٹنگ کر لیتی ہوں تو سب سے پہلے تو لیونگ روم کو میں نے کلین کیا ہے اور اس کے بعد ڈسٹنگ وغیرہ کرنے کے بعد میں نے جانا تھا اپنے روم میں میرا جو بیڈ ہے ڈریسنگ ہے ان سب چیزوں کے بھی نہ ڈسٹنگ میں نے کرنی تھی تو ساتھ ساتھ میں گھر کے کام وغیرہ کرتی رہوں گی اور ہم آج کے ٹاپک کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی عادت کی جو زیادہ تر خواتین میں ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ لیکن سیریسلی بہت کم لوگ ایسے ہیں جو خود کو اس چیز سے بچاتے ہیں ورنہ موسلی خواتین دوسروں کے ساتھ اپنا کمپیریزن کرتی ہیں اچھا مانتی نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ کمپیر کرتی ہیں دوسروں کے ساتھ اور ظاہر ہے جب آپ کمپیر کرتی ہیں کسی اور کے ساتھ تو کسی بہتر انسان سے ہی کمپیر کرتی ہیں ایسے انسان سے جس کے پاس وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے پاس نہیں ہوتی اب چاہے اس انسان کے زندگی میں بہت ساری کمیاں ہوں لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آتی آپ کو بس وہی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے جو آپ کے پاس نہیں ہوتی اور دوسرے کے پاس ہوتی ہے چاہے وہ دولت ہو خوبصورتی ہو کسی کا اچھا شوہر ہو اولاد ہو یا کوئی بھی اللہ کی دیوی ایسی نعمت جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ محروم ہیں اور دوسروں کے پاس وہ بے شمار ہے کبھی نہ کبھی کسی کے کوئی نعمت دیکھ کے آپ کے دل میں بھی خیال آیا ہوگا کہ کاش یہ چیز میرے پاس بھی ہوتی اس میں کوئی بری بات نہیں ہے رشت کرنا تو جائز ہے لیکن اگر ایسے خیال بار بار آتے ہیں اور آپ ان چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچنے لگ جاتے ہیں نا تو یہ عادت ٹھیک نہیں ہے اس کو بدلنا پڑے گا کیونکہ یہ عادت جس انسان میں بھی ہوتی ہے نا اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے میں ابھی حسد کی بات نہیں کری حسد تو خیر ہے ہی غلط چیز اس کے بارے میں تو سب کو بتا ہے لیکن یہ جو ہم جائز طریقے سے رشت کرتے ہیں اور اس کے بارے میں زیادہ سوچنے لگ جاتے ہیں اوور تھنکنگ کرتے ہیں نا یہ عادت بھی بہت بری ہے یہ آپ کو فنا کر دیتی ہے آپ کی صحت آپ کی زندگی آپ کی نعمتیں جو اللہ نے آپ کو دی ہوتی ہیں نا آپ کو ان کی ویلیو ہی نہیں ہوتی آپ کے لیے بس وہی چیزیں ہی اہم ہو جاتی ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہوتی ہیں اور سوچ سوچ کے نیگٹیویٹی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ کو اپنے آس پاس جو بھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ نظر ہی نہیں آتی آپ کو ہر انسان میں ہر چیز میں جو برائی ہی نظر آتی ہے کیونکہ آپ کے سوچنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے میں نے تو ایسے لوگوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے بھی اپنی فیملی میں یا ملنے جانے والوں میں لازمی ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو ہمیشہ شکوے شکایتیں ہی کرتے رہتے ہیں اور آپ غور کریں اگر ان کی زندگی پہ تو پہلے ان کی اچھی خاص زندگی ہوگی لیکن صرف اس عادت کے وجہ سے نا ان پہ ڈاؤن فال آ جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی نا یہ چیز پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ شکر کرو جو میں نے تمہیں دیا ہے اس پہ شکر کرو میں اور دوں گا اس بات پہ پتہ نہیں کیوں ہمارا ایمان نہیں ہے ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے کسی کو کم دیا ہے کسی کو زیادہ دیا ہے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہوتا ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں انسان کو دیا ہیں وہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے خوش ہوتا ہے یا پھر وہ چیزیں جو اس کی زندگی میں نہیں ہیں جس کی کمی ہے وہ اس پہ شکوا کرتا ہے اور اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے ابھی مزید ہم اس بارے میں بات کریں گے پہلے ویڈیو میں جو ہو رہا ہے نا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو یہاں پہ میں اپنی لینا فیس پیک بنا رہی تھی تو ٹومیٹو جوس لیا ہے میں نے بس ٹومیٹو کو آپ نے کٹ کر کے سکویز کرنا ہے تو جوس نکل آتا اس میں سے آپ چاہیں تو پلک بھی لے سکتے ہیں لیکن میں بس جلدی میں نایسے ہی کر لیتی ہوں تو ہاف ٹی سپون ٹی میٹو جوس لینا ہے فریش اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر ہم ڈالیں گے یوگرٹ انہیں اچھی طرح سے مکس کریں گے اور فیس پہ اپلائے کر دیں گے ٹونٹی منٹس کے لیے میں نے آپ کو بتا تھا نا کہ ٹو ویکس کا چیلنج کر رہی ہوں میں تو اس میں میں نے دو ریمیڈیز کے تو لنکس دے دیئے تھے اور دو ریمیڈیز ایسی تھیں جو بلکل سمپل تھیں ایک تو یہ ٹی میٹو والی تھی اور دوسری تھی ہنی اور پٹیٹو والی تو وہ بھی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھا دوں گی اس میں بھی بس دونوں چیزوں کو آپ نے مکس کر کے ٹونٹی منٹس کے لیے اپلائے کرنے تو سمپل سی تھی اس نے میں نے لنکس نہیں دیتے اور کچھ لوگ پوچھ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ آج میں دکھا ہی دیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ فیس پیک اپلائے کرتے ہوئے نا آپ نے ہلکا ہلکا سا مساج کرنا ہے تاکہ سکن کے اندر تک جائے اور ہمیں اس کا زیادہ خائدہ ملے تو ٹونٹی منٹس کے بعد ہم نارمل پانی سے سے واش کر لیں گے اور پھر موسٹرائزر اپلائے کر لیں گے یہ والی ریمیڈی نا سن ٹین کے لیے تو بیسٹ ہے ہی اس کے علاوہ سکن کو ہائیڈریٹ بھی کرتی ہے اور فریشنیس دیتی ہے آپ کے سکن کو تو یہ آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن اپلائے کر سکتے ہیں لیکن میں کیونکہ اپنا سکیجول فالو کر رہی ہوں تو پانچ دن کے بعد ہی اس کے بارے آئے گی اور یہاں پہ اب میں آپ کو کچھ شاپنگ دکھا دیتی ہوں ٹیمو سے میں نے کچھ چیزیں آرڈر کی تھی ایکچلی آیتل کی ایک چیز مانگا نہیں تھی تو بس آپ میں کچھ چیزیں میں نے کارٹ میں آٹ کیوی تھی وہ بھی پھر میں نے آرڈر کر دی تھی چیزیں ساری میں نے بہت کام کی آرڈر کی تھی ایک تو شیٹ ماسک مانگوا ہے تھے میں نے یہ خالی درائے شیٹس ہیں آپ کو پتا ہے میں ہوم ریمیڈیز کرنے والی بندی ہوں تو ابھی اوپن کر کے دکھاتی ہوں آپ کو اس کے علاوہ آئیتل کی گیمنگ کے لیے یہ میٹ تھا جو کہ وہ پھر ماؤس وغیرہ اوپر رکھے وہ یوز کرتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس طرح آن لائن ہی ملتی ہیں سٹورز پہ تو نظر ہی نہیں آتی ہیں اس طرح کی چیزیں تو ہجاب پنز میں نے مانگوا ہے تھی ابھی آپ کو دکھاتی ہوں ساری چیزیں اوپن کر کے اور ہجاب میں نے ایک آرڈر کیا تھا لیکن انہیں نے دو بھیج دیئے سیم ایک جیسے تھے تو یہ دیکھیں یہ میں نے آئیتل کے لیے مانگوا ہے تھا آپ کو پتا یہ ہے کہ نہانے کے بعد بالوں کو کور کرنے کے لیے نا یہ بیسٹ رہتا ہے بٹن ہوتا تو پیچھے آپ ریپ کر کے تو ہولڈ کر لیتے ہیں وہاں پہ اور جیسے بال درائی ہوتے ہیں تو پھر آپ برش کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ شیٹ ماسک ہے اور پیکنگ چیک کریں بلکل ایک کوائن کے جتنا تھا تو اوپن نہیں کری میں بھی اس کو جب میں پٹیٹو اور ہنی والی کروں گی تو پھر میں اسے اپلائے کروں گی اور آپ کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گی میرے پاس کوئی گری کلر کا ہجاب نہیں تھا تو میں نے یہ ایک آرڈر کیا تھا انہوں نے سیم ٹو سیم دو بھیج دیئے اور اس کے علاوہ ایک بلیک ہجاب بھی میں نے آرڈر کیا تھا اور کوالیٹی ان کی اچھی تھی جیسے شین سے ہم آرڈر کرتے ہیں سیم بیسی ہوتے ہیں یہاں پہ بھی کپڑے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ میکنٹس ہیں ہجاب کے لیے اور پنز ہیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کا چیلنج کیسا جا رہا ہے مجھے کچھ لوگوں نے میسج کر کے بتایا تھا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ یہ چیلنج کریں گے تو آپ نے بتانا ہے آج اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں کہ آپ کا چیلنج کیسا جا رہا ہے تو یہاں پہ اب ڈینر کا ٹائم ہو رہا تھا اور یہ فریش جو بیک ہوئی ہوتی نا بریڈ گیوول آئی تھی میں میں نے سوچا تھا کہ سبوے سٹائل کا برگر بناؤں گی شامی کباب یہاں پہ میں علیو آئل میں فرائے کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہلکہ ساہی آئل سے میں گریز کرتی ہوں کیونکہ نون سٹک پان ہوتا نا تو ضرورت نہیں ہوتی زیادہ آئل اس میں ڈالنے کی اینیویز واپس آجاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو بات ہو رہی تھی شکر گزاری کی کہ اللہ تعالی کو اپنے شکر گزار بندے بہت پسند ہیں اور اللہ تعالی ان کو زیادہ نواز دے ہیں ایک چھوٹی سے اگزامپل دوں گی آپ کو آپ اسے ریلیٹ کر سکیں گے اور اچھے سے سمجھ سکیں گے اس بات کو ہمارے گھر میں جیسے کوئی ہلپر ہوتی ہیں یا پھر کسی کو بھی جب ہم کوئی چیز دیتے ہیں کوئی گفت دیتے ہیں کوئی ایسی چیز جس پہ اگلے کا حق نہ ہو ہم اپنی خوشی سے دیں کسی کو تو اگلا بندہ بس چھپ کر کے وہ چیز لے لے شکریہ ادا نہ کرے خوشی کا اظہار نہ کرے اور کوئی نقص نکالے اس چیز میں سے یا پھر نقص بھی نہ نکالے بس چھپ کر کے وہ چیز لے لے اور ایکسپریشنز ایسے دے کہ جیسے اس کو وہ چیز پسند نہیں آئی خوشی کا اظہار نہ کرے تو کیسا لگے گا ہمیں ہم یہی سوچیں گے نا کہ ایک تو ہم نے اسے وہ چیز دی اور اوپر سے نخرے چیک کرو ذرا شکریہ تک نہیں ادا کیا کچھ کہانی جیسے اسے وہ چیز پسند ہی نہ آئی ہو اور سچ بتائیں ہمارا دل کرے گا کہ ہم اگلی بار اسے کوئی بھی چیز دیں ہم نے جب بھی کوئی چیز دینی ہوگی ہم سوچیں گے کہ اسے دینے سے بہتر ہے کہ کسی اور کو دے دیں کسی ایسے کو دے دیں جو خوش بھی ہو اسی طرح سے جب ہم کسی کو کوئی فیورٹ دیتے ہیں کسی کے لئے کوئی چھوٹی سے بھی چیز کرتے ہیں یا چھوٹا سا گیفٹ دیتے ہیں کسی کو اور آگے سے وہ ہمیں بہت اچھا ریسپونس دے بار بار تھینکس بولے اور اس چیز کو ویلیو کرے اس کے تعریف کرے کہ ہم نے اس کو بہت اچھی چیز دیا اس کو بہت پسند آئی ہے تو ہمارا دل کرے گا نا کہ ہم اس کو اگلی بار اسے زیادہ دیں اس کے لئے اور زیادہ کریں یہ چیز شاید اللہ تعالی نے اس لئے ہم انسانوں کے اندر ڈالی ہے تاکہ ہم انڈسٹینڈ کر سکیں کہ شکر گزارے کے کتنی زیادہ اہمیت ہے لیکن پھر بھی سمجھنے والے سمجھتے ہیں لیکن موسلی لوگ نہیں سمجھتے بس اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس کی دی ہوئی ہر نعمت پہ ہم اس کا صحیح معنیوں میں شکر ادا کر سکے آمین یہاں پہ برگر جو ہے نا میں نے بہت جلدی میں بنایا تھے تو سمپل وے میں ہی بنا لیے تھے پہلے میں نے سوچا تھا کہ سبوے سٹائل کا بناوں گی لیکن میرا نا دل نہیں کرا تھا کبھی کبھی ہوتا نا احتمام کرنے کا دل نہیں کرتا تو اپنے آپ کو بھی ایزی رکھنا چاہیے ویسے خیر رات میں بچے بھی سو گئے تھے ٹائم سے اور رات کو میں جلدی سو جاتی ہوں تو نین میری پوری ہو جاتی ہے صبح پھر ارلی مارننگ اٹھنا ہوتا ہے میں نے بچوں کو سکول جو نا ڈراب کرنا ہوتا ہے یہ ڈیوٹی لگ گئی ہے اچھا کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ نے جوب کا ٹائٹل پہ لکھا تھا لیکن جوب کونسی تھی تو دیکھیں امریکن انگلیش یہ نا وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ جیسے کوئی بھی کام کرتے ہیں جیسے علی بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں میں اسے بولتی ہوں گوڈ جوب تو یہاں پہ جوب کو اس طرح سے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں ہوتا کہ جوب کا مطلب کوئی ایسی نوکری ہے جس کی آپ کو سیلری ملے گی جیسے میں گھر میں کھانا بناتی ہوں تو یہ میرا کام ہے یہ میری جاب ہے اسی طرح سے بچوں کو سکول ڈراب کرنے والا کام بھی نیا نیا کیونکہ مجھے ملا تھا اب یہ میری رسپانسیبیلیٹی تھی یہ میری جاب تھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں آپ رہتے ہیں پھر وہاں کے طریقے وہاں کے چیزیں آپ کے اندر آ جاتی ہیں تو آپ اسی طرح سے ہی بولتے ہیں اسی طرح سے ہی کرتے ہیں تو اسی سنس میں ہی میں نے اپنی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک نیا کام میری روٹین میں ایڈ ہو گیا تو اس نئے کام کے بعد اس نیو جاب کے بعد میری اب یہ مارننگ روٹین ہے ٹھیک ہے اینیویز یہاں پہ اب میں امان کو سکول ڈراب کرنے کے بعد واپس گھر جا رہی تھی اور مجھے تقریباً اب ایک گھنٹہ چالیس منٹ لگتے ہیں ابھی ٹرافک میں سٹاک ہو جاتی تھی ابھی تھوڑا سا نا سنس آگے کہ کس طرح سے نکلنا ہے ٹرافک میں سے اور کیا طریقے ہوتے ہیں تو خیر کبھی ڈیٹیل میں آپ کو نہ بتاؤں گی اس بارے میں بھی کہ فرسٹ ویک کیسا تھا جب میں نے امان کو سکول ڈراب کرنا شروع کیا تھا تو یہاں پہ اب دوپہر ہو چکی تھی اور آج مجھے تھوڑی گروسری کرنی تھی تو میں ابھی والمارٹ آئی تھی آج ذرا ڈیٹیل گروسری کرنی تھی کیونکہ مہینے میں ایک بار ہم ڈیٹیل گروسری کرتے ہیں اس کے علاوہ جو چیزیں ختم ہوتی رہتی ہیں جیسے کوئی سبزی چاہیے دودھ انڈے بریڈ تو وہ پھر ساتھ ساتھ لیتے رہتے ہیں تو یہاں پہ یہ نا کہ ہر چیز آپ نے سٹور سے خود ہی جا کے بائی کرنی ہوتی ہے تو اچھی خاصی چیزیں ہو جاتی ہیں جب آپ مہینے کے گروسری کرتے ہیں تو خیر اس پار گروسری کرتے ہوئے میں بار بار اپنے آپ کو یاد دل آ رہی تھی کہ میں ٹو ویکس کا وہ چیلنج کر رہی ہوں تو مجھے کوئی ایسی چیز نہیں لینی ہے جس سے لینے کے بعد بھی میرا دل کرے کہ میں اسے کھاؤں تو بیکری آئٹمز دیکھ کے بڑا دل کر رہا تھا کہ بچوں کے لیے یہ کوکیز دے لوں بڑے فریش اور اچھے ٹائپ کے لگ رہے تھے ویسے یہاں کے کوکیز اتنے اچھے ہوتے نہیں جتنے دیکھنے میں لگتے ہیں مجھے تو پاکستانی کوکیز جو ہماری بیکریز پر ملتے ہیں بہت پسند ہیں یہ نا کرسپی نہیں ہوتے تھوڑے سے ساغی سے ہوتے ہیں بچے یہاں کے یہی پسند کرتے ہیں اور میٹھا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے ان میں خیر یہاں پر گروسری ڈن ہو چکی ہے بچوں کے لیے میں نے کچھ سناکس لیے تھے لیکن میں نے وہی سناکس لیے جو میں شوق سے نہیں کھاتی مجھے اتنے پسند نہیں ہے بلوگ میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور شکر گزار رہے ہیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے ٹھیک ہے ملتے ہیں پھر نیکس بلوگ میں اللہ حافظ